اسلام علیکم حضرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں علیف شاہ ٹی وی قرآن میں بیان ہے کہ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں روحیں اور فرشتے اس کی طرف پچاس ہزار سال تک چڑھتے رہتے ہیں انسان کے بولے ہوئے الفاظ کہاں جاتے ہیں جو دو فرشتے دائیں اور بائیں سائٹ پر بیٹھے ہیں کیا وہ انسان کے الفاظ لکھتے ہیں اور روزہ میشر کو ان کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے موہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو فوراں ہوا اڑا لے جاتی ہے اور وہ آوازیں پوری زمین پر گھوم کر ایتھر کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور نامعلوم یہ آوازیں کب تک چڑھتی رہتی ہیں اور کہاں جا کر ٹھرتی ہیں دیکھی قرآن اور سائنس اس کو کیسے بیان کرتا ہے اس حقیقت کو آج سے چودہ سو چوبیس سال بیشتر کس طرح بیان کیا سورت کاف آیت نمبر سترہ تا اٹھارہ میں فرمایا جب دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کدائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر اناسی تا اسی میں فرمایا ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھتے ہیں اور اس کے لئے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے سورہ فادر کی آیت نمبر دس میں فرمایا اسی کے طرف پاکیزہ کا علمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلوند کرتے ہیں حضرین اگرامی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیرہ تچودہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر انسان کے عمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے جیسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے جب انسان کے ذرہ سے دماغ میں یہ سب کچھ جمع رہتا ہے تو گردن میں بھی تمام عمال لپیٹے جا سکتے ہوں گے یہاں پر انسان کے عمال کو تاہر کا نام دیا ہے ظاہر یہ کیا ہے کہ جو افعال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ اس کے قابو سے نکل کر اڑ جاتے ہیں یا ان کا عکس ایتھر میں چل جاتا ہے یہ انسان کے عمال کی فلم اتار کر اس کی گردن میں لپٹی جاتی ہے جیسا کہ انسان سے جو عمال سرزد ہو جاتے ہیں یا جو غلطیاں انسان کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مشہور مقاولہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں آتے اسی طرح قرآن بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ انسان کے بولے ہوئے الفاظ یا کی ہوئی غلطیاں یا نیکیاں وہ ایک کتاب میں نوٹ کی جا رہے ہیں جو کہ روزہ میشر کو اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی رب تعالیٰ سورہ معارج کی آیت نمبر چار میں فرماتے ہیں روحیں اور فرشتے اس کی طرف پچاس ہزار سال تک چڑھتے رہتے ہیں آیت مذکورہ والا میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس سائنس دانوں کی تحقیقات کی تائید کی بلکہ بتا دیا کہ انسانوں کی آوازیں سمجھ لو کہ پچاس ہزار سال تک چڑھتی جاتی ہیں یعنی کہ اوپر اٹھتی ہیں جیسا کہ سائنس نے انکشاف کیا کہ انسان کے بولے ہوئے الفاظ پوری دنیا میں گھوم کر ایتھر کے ذریعے اوپر اٹھتے ہیں اور نہ جانے کب تک اوپر اٹھتے جاتے ہیں آج سائنس دان بھی تو کہتے ہیں کہ کس دن ایسی ترکیب کی جا سکے گی کہ ہزاروں برس پہلے کی آوازوں کو دنیا والے سن سکیں گے اور اس کا چھوٹا سا نمونہ تو تیار ہو گیا ہے یعنی ٹیپ ریکارڈر جو کہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے غالباً آئندہ کوئی ایسی چیز اجاد ہو جائے گی کہ جو آسمان پر چڑھتی ہوئی آوازوں کو واپس زمین پر کھینچ لائے گی